بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے ریپر کمیٹی کی جو میرے گھر پہ میرے رہنگاہ پہ میٹنگ تھی اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کل ہم بارہ بجھائیں گے اور الیکشن کمیشن کے سامنے آپ کو بھی اور اندر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی ہم یاد دہانی بھی کریں گے اور اپنی مدعہ بھی پیش کریں گے فرن فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس ہے ایسم اکبر بابر صاحب کا وہ تقریباً پانچ سال سے چل رہا ہے اور ہمارا ریاست مدینہ جو کہلاتا ہے وہ سلیکٹیڈ وزیراعظم کبھی ہائی کوٹ جاتا ہے کبھی سپریم کوٹ جاتا ہے اور التوا کے لیے اس کی کوششیں جاری رہتی ہیں چونکہ ابھی کیس آخری مراحل میں ہیں تو ہم آج سب نوجماعتوں کے رہبر کمیٹی کے ممبران آئے ہیں اور یہی ہم چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن سے ہم یہی التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ چونکہ پانچ سال کا وقت بہت زیادہ عرصہ تھا اور یہ غیر معمولی کیس نہیں ہے اہم نویت کا کیس ہے اور ابھی ثابت بھی ہو چکا ہے کہ اس میں ہندوستان سے بھی امریکہ سے بھی اور پوری دنیا سے لوگوں نے پیسے بیجے ہیں گنڈی کے ذریعے بھی آئے ہیں ڈاریکٹ چیک بھی آئے ہیں تو ہم ابھی الیکشن کمیشن سے یہی درخواست کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے ذریعے کہ خدارہ جو ریاست مدینہ کا نام لے رہا ہے تو وہاں پر جو خلفات ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو فوراً پیش کیا امران خان ابھی کیوں باغ رہا ہے احتساب ہے اور یہ تو برسو بی مولانا صاحب نے ازادی مارچ میں جو اعلان کیا تھا بات کی تھی کہ وہ تو کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں ایک ایک لیڈرشیپ کے بیجے یہ تو پورا ٹبر چور ہے پورا گر جو ہے نا پوری پارٹی چور ہے اور ابھی جب فائسل اور ابھی جب فائسل آئے گا تو پیر اس میں انشاءاللہ پی ٹی آئی سال ہی چلی جائے گے اس کے جتنے بھی عہددار ہیں ذمہ دار لوگ ہیں تو میرے خیال میں جو گند یہاں پر آیا ہے اس کا مکمل صفایہ ہو جائے گا اور یہ میرے خیال میں ہم سردار رضا صاحب جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں اس نے بڑی اچھی شہرت رکھی ہے سیول جج سے شروع ہو کے اور سپریم کورٹ تک وہ پہنچے ہیں اور ابھی چونکہ اس کا وقت بھی بہت کم ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ تاریخی فائسلہ وہ اپنی مقررہ مدد میں کر لیں اور ہماری التجاہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر کر لیں کہ اس میں تاخیر نہ ہو اور یہ کیس جو ہے فوری طور پر حل ہو جائے اور جب انشاءاللہ یہ اختتام پہ ہوگا تو یہ پارٹی بھی نہیں رہے گی یہ حکومت بھی نہیں رہے گی اور تشویش ہے سب سیاسی جماعتوں کو کہ یہ کیس کیوں التوا میں رکھا گیا ہے کچھ کیسیز تو ڈے بائی ڈے ہمیں نیو والے ہفتے میں تین بار بلاتے ہیں اپنے جو بھی وہ ہم سے مانگتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں لیکن ابھی اس کیس میں تاخیر جو ہے یہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دے ہیں گروڑوں عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ اس کیس کو نمٹھائیں اور جلد جلد جو ہے آپ فیصلہ کر لیں تو اس کے لیے ابھی ہم ایک یا داشت بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ریٹن میں دیں گے اس میں ساری ریبر کمیٹی کے ممبران کے دستخط ہوں گے اور ہم بڑے امید سے آئے ہیں ہم بڑی امید سے آئے ہیں کہ آج ہمارا آنا اور یہاں پر آزادی مارچ میں جو لاکھوں لوگ آئے تھے اس میں بھی ساری لیڈرشپ تھے نو پارٹیوں کی لیڈرشپ آئی تھے انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ کیس جلد اجلد میں امٹھا ہے تو آپ کے چینل سے بھی ہماری درخواست ہے کہ باقی چیزوں پہ تو آپ روزانہ ٹاکرا کرتے ہیں آپ کے انکر روزانہ کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے آپ بھی اس کیس کو نمٹھا ہیں کہ ایک حصیت سے یہ اور بھی زور پکڑے چونکہ اس میں ملک کی وحدت ہے اس ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے معیشت کی جو تباہی ہے یہاں پر جو لوگ پر رزگار ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں توکیری ہے اور یہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم نے اپنی زندگی میں جو اس حکومت میں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ہے میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور اپنے رہبر کمیٹی کے سارے ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ سارے یہاں پر اپنی اپنی جماعتوں کی نمائنگی کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بات یہ ہے کہ بنیادی پرنسیبل ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ پچھلے پانچ سال سے یہ مقدمہ زیرے ارتباہ ہے اور زیرے ارتباہ بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں یا ان کے وکلہ ہیں وہ ہر نئے موقع پہ ایک نئی درخواست ڈال دیتے ہیں پھر یہ درخواست دیتے ہیں کہ جی ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو ہم تو اپن کورٹیں کورٹ کی پروسیڈنگز پہ بلیف کرتے رہے ہیں ہمیشہ کہا ہے کہ اپن کورٹ میں مقدمات کی سماعت بھی ہو اور پیروی بھی ہو ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے جو کل تک کسی اور سے کہتے تھے تلاشی دو ہم کہتے ہیں تمہارے جو چوری شدہ محال ہے قوم مطالبہ کر لیا کہ تلاشی دو تو تلاشی دینے سے کیوں کمرہ آ رہے ہو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ٹو ڈی پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور یہ مقدمہ یہ کسی اپوزیشن کی جمالت نے نہیں یا کسی کارکون نے نہیں کیا یہ اس کا جو بنیادی میمبر تھا جو پی ٹی آئی بنا لے میں جن کا کردار تھا اور جو فانڈنگ میمبر ہے یہ ان کا کیس ہے اور اٹھارہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے بارے میں کوئی ڈیکلریشن ہی نہیں ہے تو اگر آپ شور نہیں ہیں تو پھر تلاشی دینے میں آپ کو اطراز کیوں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ جلد از جلد ہونا چاہیے کیونکہ جو ریاست بدینہ کی بات کرتے ہیں وہ دوسروں سے دکھر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تلاشی دیں جب اپنی بارے یہا ہے تلاشی دینے کی تو پھر اجتناب کرتے ہیں ہماری امید ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی ٹینیور ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ کوئی لمبا چھوڑا پروف کرنے کی بات نہیں ہے یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بات ہے سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے ہم سمجھتے ہیں اسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بنیاد میں الیکشن کمیشن سیاستہ کھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساری اپوزیشن کی پارٹیز یہاں پر اس لیے آئی ہیں کہ پاکستانی سیاست کے اندر کرپشن کا سب سے بڑا میگا سکینڈل کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پاکستان کی جمہوریت میں اتنی بڑی کرپشن کا کوئی سکینڈل منظر عام پہ نہیں آیا جتنا کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس ہے پچھلے پانچ سال سے عمران احمد نیازی اور ان کے قریبی ساتھی جو اس کرپشن سکینڈل میں ملوث ہیں وہ تاخیری حربیں استعمال کرتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے عمران احمد نیازی صاحب نے خود کو مسٹر کلین ثابت کرنے کے لیے پورے ملک کو اوپر نیچے کیا ہوا تھے انہوں نے اپنے ہر مخالف پہ بدترین کرپشن کے الزامات لگائے بینامی اکاؤنٹس کا شور مچایا آج یہ پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے درجنوں بینامی اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے وہ اکاؤنٹس کے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈیکلیئر نہیں کیے گئے وہ اکاؤنٹس جس میں امریکہ سے یورپ سے انڈیا سے میڈل ایس سے پیسہ آتا تھا وہ امران احمد نیازی اور ان کے ساتھیوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں آتا تھا اب یہ ہمیں تحقیقات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے جو اینٹی پاکستان ایجنڈاز رکھتے ہیں پاکستان دشمن فنڈنگ بھی پی ٹی آئی کو ملتی رہی ہے اور اسی طرح جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو بھی دھوکے دھوکے سے امران احمد نیازی ان کی خون پسینے کی کمائی پی ٹی آئی کے نام پہ حاصل کرتے رہے ڈونیشنز لیتے رہے لیکن وہ ڈونیشنز پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جاتی رہیں ان کا کوئی آڈٹ اکاؤنٹ نہیں ہے ان ڈونیشنز کو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈیکلیئر نہیں کیا گیا یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے جو منظر عام پر خود پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ میمبرز لے کر آئے ہیں اب اس کے حوالے سے ہمارے دو خدشات ہیں پہلا یہ کہ پی ٹی آئی بہت محنت کر کے کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا ٹینیور یا اس کی کامپوزیشن ختم ہو جائے تاکہ اس مقدمے کی کاروائی غیر محصر ہو جائے پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر دو میمبران الیکشن کمیشن کے اوپر اتفاق رائے اس لیے نہیں کیا چونکہ وہ الیکشن کمیشن کی کامپوزیشن کو غیر محصر کرنا چاہتے ہیں چونکہ اگر الیکشن کمیشن جس کے پانچ عراقین ہیں اس میں دو عراقین پر اتفاق رائے وہ نہیں کر رہے اور اگلے مہینے چیف الیکشن کمیشنر بھی ریٹائر ہونے والے ہیں تو پھر پانچ میں سے تین عراقین غیر حاضر ہونے سے یہ کمیشن غیر محصر ہو جائے گا تو پی ٹی آئی نے بڑی محنت کی ہے التوا کے مختلف ہتکنڈوں سے کہ وہ الیکشن کمیشن کو انکمپلیٹ کر کے جواب دہی سے بچ سکے ہمارا چیف الیکشن کمیشنر سے یہ مطالبہ ہے تمام اوپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کے بحاف پہ اور ان اوورسیز پاکستانیز کے بحاف پہ جنہوں نے نہائیت اچھے جذبے کے ساتھ جنہوں نے اپنی معصومیت کے اندر پی ٹی آئی کو ڈونیشنز دیں اور وہ ڈونیشنز پرائیویٹ اکاؤنٹس میں چلی گئے یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا فرض ہے کہ وہ اپنے ٹینیور کے اندر اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا ہے دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے ہم نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جتنے مقدمات ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں چاہے وہ شاہد خاکا نباسی صاحب کے خلاف ہیں چاہے وہ رانہ سناؤلہ صاحب کے خلاف ہیں چاہے وہ خاجہ سعاد رفیق مفتا اسماعیل کے خلاف ہیں جو بھی ہماری قیادت کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو پتا چلے کیسے جھوٹے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں اگر پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کیس میں بے قصور ہے تو وہ کیوں ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں یہ درخواستیں لے کر جاتی ہیں کہ اس مقدمے کی کاروائی کو خفیہ رکھا جائے یہ شفافیت اور ٹرانسپرنسی کا تقاضہ ہے کہ اس مقدمے کی کاروائی چونکہ اس میں پبلک منی انوالڈ ہے اس میں ڈونیشنز انوالڈ ہیں اس کو شفاف طریقے سے میڈیا کے سامنے اوپن ٹرائل کے ذریعے کیا جائے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ ان کے اعتماد پر کس نے ڈاکا ڈالا ہے ان کے اعتماد کو کس نے لوٹا ہے اور جو دوسروں کو چور کہتے تھے دراصل وہی لوگوں کے اعتماد کے ڈاکو ہیں انہوں نے عوام کے چندوں کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے جو اس میں کرپشن کی ہے جو مس اپروپریشن کی ہے پرائیویٹ ایکاؤنٹس کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ چند صحافیوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ڈونیشنز کے ذریعے چند لوگ عرب پتی ہو گئے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بیلاگ تحقیقات ہو شفاف تحقیقات ہو اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب اپنے عوضے کے مدد کے اندر اس کیس کا فیصلہ کر کے پاکستانی قوم کی امنگوں کو اور خواہشات کو پورا کریں ایک وضاحت میں کرتا ہوں کھل ہماری ریپر کمیٹی کے حوالے سے ایک پٹیاں چل رہی تھی مختلف ٹی وی چینل پہ کہ اندرونی جو بات ہے دورانی صاحب سے میاں افتخار صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے اور دورانی صاحب نے پیر یہ کہا تو میاں صاحب بھی کرے ہیں وہ خود بھی وضاحت کریں گے اس قسم کی غلط وہم یا پیلانے کی کوشش نہ کی جائے چونکہ ہم جب اندر سے آتے ہیں تو آپ کو پوری اپنی بات جس پہ اتفاق ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کے چینل سے بھی ہماری درخواہ سے کہ اس طرح کی جو منگڑت رپورٹنگ نہ کریں ابھی آپ کے سامنے آج بھی ہم سارے کرے ہیں جو اس قسم کی رات کو کسی چینل نے بھی بات چلائی ہے وہ بالکل منگڑت ہے اور ہم اس کو رت کرتے ہیں اور میاں صاحب بھی آپ کے سامنے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انچہ ہی بولتا ہوں ہاتھوں پر یہ کس نے کہا ایسا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جس حوالے سے ہم آئے ہیں چونکہ پاکستان کا ایک ایمج جو کہ دنیاوی سطح پہ موجودہ سریکٹڈ وزیراعظم نے خراب کر رکھا ہے جہاں کہیں بھی گیا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے ملک میں کرپشن ہو رہا ہے تمام سیاسی پارٹیاں کرپٹ ہیں تمام لیڈرشپ کرپٹ ہے اور تاریخی پارٹیوں کو اور بڑی بڑی پارٹیوں کو انہوں نے کرپٹ قرار دیا یعنی پاکستان سے لے کے اب تک جن جن پارٹیوں نے حکومت کی تو ان کو کرپٹ قرار دیا اور اس اعتبار سے دنیا میں ایمج خراب کرنے کے لیے ایسا ایمج خراب ہوا کہ آج پاکستان پہ کوئی اعتماد نہیں کر رہا تو یہ ہمارے سامنے ایک ایسا کیس ہے کہ اب دنیا کو اعتماد دلانے کے لیے اس کو پہ تکمیل تک ضرور پہنچانا ہے کہ انہوں نے حکومت کے ذریعے جو کہ ان کو ملی ہتکند استعمال کرتے ہو اس کو ڈیلے کیا اور آج الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور پانچ سال گزر گئے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اور رات کو بھی اس پہ ٹی وی پہ بڑی باتیں ہوئی ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان کو ایمیج کو برقرار رکھنے کے لیے جن جن پارٹیوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک مخصوص ایجنڈے کے مطابق انہوں نے کرپ قرار دیا تھا آج پتا چلے گا کہ حقیقی معنی میں کرپ کون ہے اصل کرپ کون ہے اور وہی اصل کرپ جو ہے وہ چھپ رہا ہے اس بنیاد پہ کہ مہنگائی ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں تو حساب کروں گا انہارو نہیں دوں گا لوگ مر رہے ہیں میں انہارو نہیں دوں گا اب تم کہو کہ تم انہارو کون دے گا تم تو چھپکے سے انہارو کے پیچھے بیٹے ہوئے ہو یعنی کیس کو فیس کرو سامنے آؤ ہم تو کسی ایس ہم مداخرت نہیں کر رہے آخر پانچ سال گزر گئے ہم انصاف کے راستوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے ہم انصاف کو یعنی سپورٹ دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی معنوں میں انصاف ہو اور یہ وقت ہے کہ جل سے جل اس کا فیصلہ ہو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور اگر اس کا فیصلہ ہوا تو آپ یقین کرے کہ نہ امران رہے گا نہ امران کی پارٹی رہے گی اور دنیا کو ثابت ہو جائے گا کہ جو جھوٹا تھا جو کرپ تھا وہ راستے سے ہٹ گئے اور باقی پاکستان میں جوتے وہی سچے پاکستانی تھے جو پاکستان کی خدمت کر رہے تھے یہ ایک ٹسٹ کیس ہے اور اس کیس کو پائے تقبیل تک پہنچانا ہے دورانی صاحب نے جو بات کی کہ رات کو ہم نے اپس میں باتیں کی میٹنگ میں اور وہ ٹی وی پہ آئے کہ کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے پیچھے کون ہے بابا ہمیں اپنے آپ کے خدا پہ بروسہ ہے اور اپنی قوت پہ بروسہ ہے ہم نو پارٹیاں ہیں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اسمبلی میں نو پارٹیوں کے اکثریت بنتی ہے اگر چونچوں کا مربع نہ ہو تو پھر تو ان کی اکثریت بنتی ہے تو ہم تو اکثریت کی بلبوتے پہ یہاں پہ میدان میں کڑے ہیں اگر ہم نے یہاں پہ ازادی مارچ کیا تو کیا آپ لوگوں نے عوام کی طاقت نہیں دیکھی کیا ہمارے خیالات اب تک نہیں پہنچے تو یہ بات کرنا کہ ہم کمروں میں کہیں گے کہ آپ کے پیچھے کون ہے ہمارے ساتھ خدا ہے اور عوام ہیں کہ ہم میدان میں کڑے ہیں یہ آپ کو میں یہ بغیر بات کر رہا ہوں میں اتنی بات بتا دوں کہ انس میں کہا ہے کہ میاں صاحب نے سوال کیا دورانی صاحب نے جواب دیا تو یہ تو ہمارے کام تو بڑا آسان ہوا اگر میرے سوال سے دورانی صاحب کے جواب سے یہ حکومت جاتی تو کتنا آسان ہوتا یہ تو حمد سے جائے گی جررت سے جائے گی ہم میں حمد اور جررت ہے تب تک ہم مقابلہ کریں گے میدان میں ہوں گے جب تک سیڈکٹڈ گورنمنٹ کو ختم نہیں کرتے اور جمہوریت کو بحال نہیں کرتے وہی مطالبے ہیں کہ سیڈکٹڈ وزیراعظم مصطافی ہو ساتھ میں الیکشن ری الیکشن ہو غیر جانبدار الیکشن ہو اور الیکشن کمیشن کے نگرانی میں ہو اور آئین کی بالا دستی ہو اسی پہ ہم قائم ہیں اور میں تردیت کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جو بات یوی ہے وہ اندر نہیں ہوئی شاید کسی نے باہر بنائی ہوگی اور روڈ کی میں ایک بات باہر وضاعت کر رہا ہوں روڈ کی جو بندش کی اور کولنے کی بات ہے وہ پوری ریو بر کمیٹی کی ہے وہ نون آر پیپلز پارٹی این بی کی نہیں ہے یہ سب مشترے کا ایک فیصلہ ہے سب جماعتوں کی طرف سے کہ ہم اس کو پورے ہیں آپ ایسار چینل جو ہیں ایسار چینل آپ مربانی کر کے ہر چینل ایک ٹاک شوز بلالیں اور نائن کے نائن پارٹیوں کو بلالیں جو بھی آپ کے کوششن ہم تیار ہیں جو بھی پہلے دن سے لے کر الیکشن کے دن سے لے کر یہاں تک جو ہیں ہم تیار ہیں آپ ہماری ایسیوز پر جہیں دوسروں کو جہیں وہ کر رہے ہو چل رہے ہیں اور آپ دوسروں کو لے رہے ہیں رابر کمیٹری کو نہیں لے رہے ہیں چاکش نہیں ہمارے ٹیم آپ کے پاس ہیں اگر آپ دوسرے کے کہنے پر جہیں رابر کمیٹری کو نہیں بلا رہے ہیں تجبات یہ ہے وہاں پر جہیں پابندی ہے ہم تیار ہیں بے وقت آپ تائرہ کر رہے ہیں بے وقت آپ تائرہ کر رہے ہیں چھپیز کو بارن پھنٹنگ کے سوات چھپیز کو کیوں نہیں کر رہے تھے جو آج آپ ہم مچ پر رکھ رہے ہیں چھپیز کو بھی کوئی ہمیں سارے ہیدھ رہے ہیں تو دوبارہ بھی ہم آپس میں مچ پر رکھ رہے ہیں اگر چھپیز کو ہے تو پھر چھپیز کو بھی آم آ سکتے ہیں ہم روزانے کی بنیت پر ہے ان کی بات کرتے ہیں یہ فیصلہ ایک منٹ سننگی صاحب آپ نے فیصلہ دے دیا کہ ہم نے بے وقت مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اس لئے فیصلہ آپ کے افتیار میں چلا گیا اب میری بات سننے آپ میری بات سننے یہ فیصلہ ریبر کمیٹی نے کرنا ہے ہم نے کب کام اور کدھر ہم نے اتجاج گنایا ہے یہ ہم نے فیصلہ کار longue یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ مطبیتہ اور مشترکہ تھا تو کیا پیپلز پارٹی ایل پی اور مسلمی جنون یہ سڑکیں بند کرنے کی حامی تھی اس پہ ہم کریں گے اور جب اس کی ضرورت پڑے ہی وہ آئیں گے جو ہمارے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے نے کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے ہم نے ہر سال الیکشن کمیشن میں ڈیکلیشن ہم فائل کرتے ہیں اور وہ اس کی بضاعت ہے لیکن جو کیس اس نے فائل کیا ہے کہ امریکہ میں ایک پیپلز پارٹی کے نام سے ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ انڈیسٹ ہوئی ہے اور ریجسٹرڈ ہے اس کمپنی کے اکاؤنٹس کو اٹھا کے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو پلٹیکل پارٹی ہے اس کے خلاف جناہ ہیں ہاں کے مقدمہ کیا ہے بلکل ایکسپیڈائٹ ہو جلدی فیصلہ ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش کریں اونس ان کے خلاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشن ڈیکلیئر کیا اپنے اپنے فنڈز اپنے اکاؤنٹس ہر سال ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ہمارا یہ واضح اعلان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمیں کوئی فورنڈ فنڈنگ نہیں ہم باہر بھی اتجاج کریں گے ہم باہر بھی اتجاج کریں گے اور یہ طول دینے کی بعد یہ پی ٹی آئی کی گورمنٹ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر اس پہ راضی نہیں ہو رہا ہے اور طول دینے کی کوئٹ اٹھتا رہے ہیں ہم اسیمبلی کے اندر بھی چلیں گے اور باہر بھی چلیں گے اور کل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے میمبرز کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیز مشکل میں پہلے ہیں ہمیں فیصلوں پہ اتراز رہا جو انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر فیصلے اترے 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 اتراز رہا